پٹھن میں ایک چوروں کی گروے کا پردہ فاش کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے ریپورٹ سامنے آئی ہے جہاں ناظرین آپ کو ایک اہم خبر سے آپ کو آگائی دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ شمالی کشمیر کے ظلہ بارہ ملاقے پٹھن علاقے میں چوری کی ایک واردات میں ایک شخص کو ملویس پایا گیا ہے اور اسے گریپتار کر لیا گیا ہے یوں کہیں تو ایک چوروں کے بڑے گروے کا پردہ فاش کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پٹھن پولیس کو ایک تفصیلات ایک درخواست ایک شکایت ملتی ہے اور اس شکایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے گیا تھا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا موٹر سائیکل چوری ہو جاتا ہے جس کے بعد پٹھن پولیس سٹیشن میں ایک شکایت نامہ درج کیا جاتا ہے جس میں شخص یہ شکایت کرتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی گھر سے گیا تھا اور اس کا موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے جس کے بعد پولیس نے اس حوالے سے کاروائی شروع کر دی اور کاروائی کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے اور پولیس کی جانب سے ان لوگوں کو پکٹ لیا گیا ہے اور انہیں سلاکوں کے پیچھے دکل دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چودہ سات دوہزار تیسیانہ چودہ تاریخ کو پولیس کو ایک ریپورٹ موصل ہوتی ہے اور ریپورٹ میں کہا جاتا ہے کہ پٹن کے رہنے والے جان محمد والد عبدالعہد جو کی پٹن میں اس کی ایک دکان تھی اور اسی سے ایک شکایت موصل ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی غرض سے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں اور ان کی جو موٹر سائیکل ہے وہ گائب ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اسی نامعلوم افراد نے نامعلوم چور نے اس موٹر سائیکل کو چوری کیا ہے جس کے بعد پولیس کی جانب سے کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے اور مختلف لوگوں کو شک کی بنیاد پر تحویل میں لیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے بانڈی پورا کے حاجن سے تعلق رکھنے والا ایک شخص کا ہاتھ بھی ہے جب اس شخص کو گریپتار کیا جاتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی شخص نے بازابطہ طور پر چوری کی ہے اور ایف آئر نمبر تئیس یو ایس تھری سیون نائن ٹو تھری ون آئی پی سی تھانا پٹن میں درج کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بازابطہ طور حاجن بانڈی پورا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کی گریپتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی شخص کہی دفعہ اس نے موٹر سائیکل چوری کی ہیں جب یہ دوسرے شخص کے پواز پہنچاتا ہے تو وہ ان موٹر سائیکل اس کے پرزے نکال کر انہیں نائے طریقے سے موڈول کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ان موٹر سائیکلوں کو بیچا جا رہا ہے برحال آپ کو بتا دیں کہ کسیم باغ حاجن بانڈی پورا کے رہنے والے ایک شخص کو گریپتار کیا جاتا ہے جس کا نام محمد ایو بتا جا رہا ہے اور اسی شخص نے اس موٹر سائیکل کو پٹن سے چوری کیا تھا اور چوری کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے اور بھی شخص ہیں جو ان موٹر سائیکل کو تبدیل کرتے ہیں ان کے اچھے اچھے پرزے نکال کر انہیں نائے طریقے سے بناتے ہیں اور اس کے بعد انہیں عام لوگوں میں فروقت کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کئی ٹائم سے یہ جو گینگ تھی یہ اپنا مشن چلا رہی تھی آپ کو بتا دیں کہ پولیس کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انکشاب کیا گیا ہے کہ تین دیگر موٹر سائیکلیں بھی اس سے پہلے چوری ہوئے ہیں اور وہ ایک سجاد احمد پہلو ولد محمد رمضان پہلو ساکھی نے حاجن بانڈی پورا کا یہی سپلائی کر رہا تھا اور ان چوری صدا موٹر سائیکلوں کو دوسری جگہ پہنچایا جاتا تھا اور اس کے بعد انہیں تبدیل کیا جاتا تھا اور اسی طریقے سے انہیں باقی عام لوگوں میں بانٹا جاتا ہے بارال پولیس کی جانب سے پٹن پولیس کی جانب سے اس بات کی تصدیع کر دی گئی ہے کہ چوروں کے ایک گروے کا پردہ فاش کیا گیا ہے جو لوگوں سے موٹر سائیکل چوری کر لیتے تھے اس کے بعد انہیں تبدیل کر کے انہیں عام لوگوں میں بیچ دیتے تھے وزیر ایک کی واقعہ چودہ ساتھ دوہزار تئیس کو پیش آتا ہے جب ایک شخص نماز پڑھنے کی گرز سے جاتا ہے پٹن علاقے میں اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ واپس لوڑتے ہیں تو ان کی موٹر سائیکل موقع پہ نہیں ہوتی ہے تو وہ نزدیکی پولیس سٹیشن میں ریپورٹ درج کرتے ہیں اور ریپورٹ درج کرنے کے بعد پولیس کی جانب سے اہم موقع پر کاروائی کی جاتی ہے اور کاروائی کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ حاجن وانی پورا کا ایک شخص اس سے پہلے بھی اس نے موٹر سائیکلیں چوری کی ہیں چوری کرنے کے بعد انہیں تبدیل کیا جاتا ہے اور باقی لوگوں میں بیچا جا رہا ہے اور اس سب کو لے کر آپ کو بھی چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے آپ کو بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے جہاں پہ بھی آپ اپنی موٹر سائیکل رکھتے ہیں ذرا ہوشیار رہیے گا ذرا بیدار رہیے گا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیشنا ہے بہرحال پولیس کو داد دینی ہوگی جس طرح پولیس نے یہ کام انجام دیا ہے اور ان چولوں کو منظر عام پر لائے اور انہیں سلاکوں کے پیچھے دکیل دیا ہے بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا بنے رہے گا مزید اپ ڈیٹس کے لئے کشمی کراؤن کے ساتھ